بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل رات امریکہ کے لئے بہت بھیانک رات تھی اتنی زیادہ بھیانک رات تھی کہ آج سے پہلے امریکہ پر اس طرح کا حملہ نہیں ہوا ہوسیوں نے امریکہ پر دو خطرناک آپریشن کی ہیں گل لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ساتھ انہوں نے سنتیس ڈرونز مارے ہیں اور تقریباً انہوں نے تیس سے چالیس میزائل آپ سوچیں ذرا کہ تیس سے چالیس میزائل اور سنتیس ڈرونز ان دو آپریشنز میں امریکہ کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ پہلا آپریشن یہ تھا جس میں امریکن شک پروپل فورچون اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور اس میں بڑے تباہ کن میزائل مارے اور سیدھا نشانے پر جا کر لگے اب دوسرا آپ سوچئے ذرا انہوں نے امریکہ کے دسٹوائرز یہ اصل میں ہو یہ راہ ہے کہ ایک طرح وہ امریکہ کے شپ کو تباہ کرتے ہیں اور اب یہ نہیں ہوتا کہ ریٹ سی میں اب جا کر وہ ریبین سی گلف آف ایڈن یہ کسی جگہ پر بھی مارتے ہیں ایک تو انہوں نے تباہ کیا امریکہ کا شپ اور دوسرا جا کر انہوں نے سنتیس ڈرونز ایک ساتھ مارے اور وہ امریکہ کے دسٹوائرز جو تھے وہاں پر ان کو جا کر انہوں نے ہٹ کیا اب امریکہ نے کہا دی ہم نے بھی کچھ ان کے ڈرونز گرا دی ہیں آپ سوچئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنتیس ڈرونز مارے ہیں امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ پندرہ گرائے ہیں تو سنتیس ڈرونز میں سے اگر آپ نے پندرہ گرائے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بائیس سیدھا جا کر آپ کو ہٹ کیے ہیں یہ امریکہ کے اب تک کی سب سے بڑی ناکامی ہوئی ہے کہ آج ہوسیوں نے وہ جشن منایا ہے کہ اس سے بہرے نہیں اور سوچئے ذرا کہ روس کا میڈیا بھی آج بہت زیادہ جشن منا رہا ہے اور چائنیز میڈیا سمیت یورپ ہر جگہ پر یہ خبر ہے کہ امریکہ کے اوپر اب تک کا سب سے غدرناک حملہ ہوا ہے اور یہ رات اتنی بھیانک تھی امریکہ کے لیے آپ سوچئے سنتیس ڈرونز حملے آپ ایک ڈرون حملہ کر دیں اور وہ ہی آپ سے برداشت نہیں ہوتا کہاں سنتیس ڈرونز حملے اور اس کے علاوہ پچیس سے تیس کے قریب اگر آپ بزائل مارے ہیں تو یہ تو آپ نے پوری طرح ایک چھوٹی منی جنگ چھیڑ دی ہے اب اس صورتحال میں یہ حملے تقریباً دس کنہ زیادہ بڑھنے والے ہیں اور یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ اب امریکہ کے اوپر سو سو دو سو ڈرونز ایک ساتھ حملے کیا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے اب فیصلہ یہ کیا ہے کہ اپنی وہ فوجے اتارنے جا رہے ہیں غزہ کے اندر اب آپ یہ سوچیں کہ وہ غزہ میں اپنی فوجے کیوں اتارے ہیں امریکہ حاصل میں براہ راہ سب جنگ میں کوت پڑا ہے جو غزہ کے خلاف اور یہ اس جنگ کے اندر اب اس کی جو اگلی لڑائی ہے یہ تمام کنٹریز کی امریکہ اور ازرائل کے ساتھ ڈریکٹ لی ہے دیکھیں ایک تو امریکہ کا وہ ڈراما اب ختم ہو گیا اوہ جی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم یہ جنگ نہ کرو نہ کرو غزہ میں نہ لوگوں کو مارو اب وہ غزہ میں اتر ہے یہ پورٹ بنا رہے ہیں اس میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اب اپنی فوجیں اتارے ہیں یہ پہلی کھیپ میں اب ہماس نے جو ٹارگٹ کرنا ہے وہ امریکہ کے فوجی کرنا ہے یہ پہلی کھیپ میں تقریباً ایک ہزاری اوفیشل ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہزار لے کر آرہے ہیں فوجی کم از کم یہ پانچ سے دس ہزار فوجی آبر لے کر آئیں گے آپ سوچئے ذرا کہ اس میں ان کے ٹرین فائٹرز ہوں گے کمانڈوز ہوں گے جو جنگ افغانستان کے اندر لڑی جانی تھی اب وہ یہاں پر لڑے جانے والی ہے اور یہاں سے وہ پورٹ سے گیس اور یہ تمام چیزیں چوری کر کے آگے یورپ اور تمام جگہ پر بھیجیں گے اصل میں وہ جو کمپنیز ہوں گی وہ ازرائل کی کام کریں گی یہاں پر اور امریکہ ان کی رکھوالی کرے گا آج سمجھ لیجئے اوفیشلی امریکہ نے غزہ جنگ میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اپنے ہزاروں کے حساب سے فوجی اب اس نے یہاں پر لے کر آئے اب وہ بتانا کیا چاہ رہا ہے بتانا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم ٹیمپریری آ رہے ہیں وقتی طور پر آ رہے ہیں اور ہمارا کوئی جنگ میں کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ہم اسرائل کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے نہ ہم ماسکو کہہ رہے ہیں ہم بیج بچاؤ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ساری جنگ کا ستیہ ناز کروانے والے تم لوگ کو بشرم گھٹیا لوگ ہو اور دنیا کو تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اب آپ سوچئے ذرا کہ آپ اس جنگ کے اندر کودنے جا رہے ہیں جس جنگ کو لڑنے کے لیے امریکہ سمیت دوسری طاقتوں نے ہتھیار اسرائل کو پروائیڈ کیا اسی لیے اب یمن نے حملے تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے دیکھئے ہماس سے رابطے ہیں ان کے اور اس صورتحال میں غالباً جو اگلا پسنیریو آنے والا ہے وہ اگر امریکہ کی فوجیں غزہ میں اتر رہی ہیں تو جو یہ بات پتہ چل گئی تھی ہوسیوں کو بڑی دیسے اب ان کے جو فائٹرز ہیں وہ غزہ میں اتریں گے جا کر کیونکہ ادھر امریکہ سے لڑائی ان کی ہوگی دیکھیں امریکہ کے آپ کو کہا تھا حقیقت ٹی بی نے یہ بات کہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھ لی جگہ ایک تو یہ لڑائی اب ساری زندگی ختم نہیں ہوگی دوسری سب سے اہم صورتحال یہ ہے کہ اب جو ریڈ سی میں یا دوسری جگہ پر چیزیں ہیں وہ بھی ختم نہیں ہونے والی اور تیسرا سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ماملہ یہ ہے کہ بھارت نے انڈیل اوشین میں اپنے نئے ڈسٹرائر بہری بیڑے روانہ کر دی ہیں کہاں انہوں نے کچھ نہیں ہے وہاں سے ان کے جو جہاز ہیں وہ اڑنا چروع ہو گئے ہیں اور وہ وہاں پر انہوں نے مانیٹرنگ کر دی ہے ابھی پلان کسی کا نہیں سامنے آرہا سارے اپنے پتے چھپا کر رکھی ہوئے ہیں سب نے کہ ہم جا کر کیا کریں گے ہو سکتا ہے بھارت لیٹر آن اس جنگ میں کوت پڑے ہو سکتا ہے کہ بھارت اس ساری صورتحال میں کسی بڑے حملے کو روکنے کی تیاری کر رہے ہیں یا اس کو اندازہ ہے کہ امریکہ نے یہاں پر کوئی بڑا حملہ کرنا ہے اور یہ حملہ ہمیں تتر بتر کر دے گا لہٰذا بھارت بھی پوری طرح اس کی فورسز یہاں پر الٹ ہیں دوسری جانب امریکہ کی فورسز گھزہ میں اتر رہی ہیں تو ایک بات آپ ذہن میں رکھے گا اب یہ لڑائی جو ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے پندرہ ماش کے بعد ویسے ہزباللہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم آپ کی ٹنگیں توڑ دیں گے اب یہ بھی possibility ہے کہ اب جو حملے ہو مزائل سے وہ امریکہ کی فوج پر ہو کیونکہ دیکھیں آپ ایک چیز تو اسرائل کو آپ کو داد دینی پڑے گی انہوں نے نانا کرتے بھی امریکہ کو اس جنگ میں لے آئے ہیں اب ان کے فوجی جب آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ یہاں پر اڈہ بنانے جا رہے ہیں تو جب وہ اڈے بنائیں گے یہاں پر یعنی clearly امریکہ کو اس جنگ میں لے کر آگیا دیکھیں پہلے امریکہ صرف اس حد تک تھا کہ وہ ہتھیار سپلائی کر رہے تھے مزائل دے رہے تھے تمام چیزیں اب ان کے فوجی آگئے ہیں ان کے کمانڈوز آگئے ہیں اور اس میں بلیک وارٹر کے بھی لوگ آگئے ہیں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا پرائیوٹ آرمی بھی آ رہی ہے ان کی بلیک وارٹر کے لوگ بھی آبر گھسنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ ٹریڈ اب اس سارے صورتحال میں دنیا کی بڑی تباہ کن جو جنگ ہے وہ غزہ کے اندر لڑی جانے والی ہے امریکہ نے اس کے بعد اس جنگ کو شام کے اندر بھی پھیلانا ہے ایک تو یہ سنیری ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ اس صورتحال میں یمن نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ امریکہ پر حملے کرنے ہیں اور ایران کے اندر جو فیکٹریز بن رہی ہیں یعنی نئی فیکٹریز انہوں نے بنائی ہیں ان کی سپیڈ تیز کر رہے ہیں پرانی جو فیکٹریز ہیں ان میں جو ہتیار بنانے کا سلسلہ ہے وہ مزید تیز ہو گیا ہے یمن کے اندر کپیسٹی فل ہے وہاں پر تمام لوگ کی چھٹیاں منسوخ ہیں کہ آپ لوگ آئیں ہتیار بنائیں ڈرونز بنائیں اور ہم نے امریکہ پر مانیں اب یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ ڈیلی بیسس پر امریکہ پر سو سو دو سو ڈرونز سے حملہ ہو سکتا ہے اب سو دو سو ڈرونز آپ کسی پر ماریں گے تو آپ اس کا بھرکس نکال لیں گے دو اصل میں ٹارگٹس اب لوگ کر رہے ہیں یمن کے لوگ نمبر ون وہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کے شپ تباہ کرنے ہیں اور دوسرے اس کے ڈسٹرائر تباہ کرنے ہیں یعنی نیوی کے تاکہ ان پر جنگ ہو تو یہاں پر ایک بار ذہن میں رکھے گا امریکہ چونکہ اب کو دیا ہے تو امریکہ جب غزہ میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جنگ نہیں ختم ہونے والی اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ہو سکتا اگلے بیس پچیس سال تک یہ لڑائی ہے اور ہو سکتا قیامہ تک یہ لڑائی رہے اور یہ لڑائی اب رہنی ہے ایک چیز تو یہ ہو گئی نمبر دو صورت حالی ہے کہ جنگ اب نہیں رکے گی تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ریٹسی میں بھی جنگ نہیں رکے گی تو لہٰذا چائنہ کی جو فوجیں تیار ہوئی تھی سمندروں کے لیے وہ بھی اسی کی کڑی ہے انہوں نے بھی اپنی فوجوں کو اس لیے میدان میں اتارا ہے کہ ہم نے اب لڑائی کرنی ہے اور ہم نے اپنی فوجوں کا مرال بھی اپ رکھنے کے لیے اس کو مکمل طور پہ تیار رکھنا ہے روس میں یہ بات بڑی پسند کی گئی ہے کہ کل جو حملہ ہوا تھا اس میں سینتیس ڈونز مارے گئے ہیں اور اس میں بیشتر جا کر انہوں نے اپنے ٹارگٹس اچیو کی ہیں یعنی امریکہ کی جو آخری سیکیورٹی لیئر تھی اس کو توڑتے ہوئے میں جا کر انہوں نے حملہ کیا ہے تو اب سوچئے اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پر آپ کے پاس پانچ طرح کے ہتھیار ہوتے ہیں یا ڈرونز ہیں یا آپ کے بس میزائل ہیں تو آپ کے دوسرے یا تیسری کٹیگری کے ڈرونز جو ہوتے ہیں جب وہ امریکہ کی آخری لیئر کو بھی توڑ کر جا کر حملہ کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلی مرتبہ جو حملہ کریں گے وہ آپ کے پاس جو اگلی خطرنا کٹیگری کے ڈرونز اور میزائلز ہیں وہ آپ ماریں گے تو وہ زیادہ نقصان کرے گا یعنی مثال کے طور پر آپ نے اگر ایک چھوٹے پلیئر سے ہی جا کر یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے کہ وہ رنس کر لیں تو بڑے پلیئر کو جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اب اس صورتحال میں امریکہ کے لیئے مسئلہ یہ ہے کہ جنگ تو یہ رکنے نہیں والی غزہ میں اس کی انٹری ہوئی ہے اب اصل میں حماس کی لڑائی ہوگی امریکہ کے ساتھ اب امریکہ بقاعدہ کھودا ہے تو امریکہ کو اصل میں ملٹری بیس استعمال نہیں کرنے دی جاری خطے کے اندر تو امریکہ کے لیے مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ پورٹ کے نام کے اوپر ہم یہاں پر پورٹ بنا رہے ہیں ان کو اپنی فوجیں اتارنی تھی ان کو اپنا فوجی اڈا بھی بنانا تھا ان کو میزائل بھی روکنے تھے چونکہ اب یہ لڑائی بڑی خطرناک بڑھ گئی ہے لہٰذا یہ کام کرنا ہے آپ جانتے ہیں کہ کینیڈا کے اندر اسرائیلیوں نے غزہ کی زمین بیچنی شروع کر دی ہے وہاں پر انہوں نے اشتہارات دیئے ہیں اسرائیل کے اندر دے رہے ہیں جو اسرائیل کے بلینرز ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ غزہ کو پوری طرح ملیہ میٹ کر رہے ہیں یہ بس زیادہ نہیں آپ آج خرید لیں سنیں ذرا جنگ کے دوران آپ آج زمین خرید لیں جیسے یہ صفایہ ہوگا جو زمین لٹ سے آپ نے ایک ڈالر کی لی ہوئی ہے وہ آپ کے ہزار ڈالر تک چلی جائے گی یعنی ایک مثال آپ کو دی جا رہی ہے کہ ایک چیز اگر آپ نے ایک روے کی لی ہوئی ہے تو وہ چیز ایک ہزار روے کی چلی جائے گی تو لہٰذا آج آپ خریدیں گے آج آپ انویسمنٹ کریں گے تو آپ جیسے جنگ ختم ہوگی آپ کو اندازہ نہیں دے کہ ایک مثال کے طور پر یہ وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آج آپ یہ جنگ میں جو امریکہ اور یہ تمام جگہوں پر ان کے بیٹے ہوئے ہیں لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو آج انویسمنٹ کر لیں پیسہ دے دیں ہمیں تو ہم ان سے لڑائی کر کے ان سے زمین لے لیں گے کیونکہ ہم نے 75 سال سے لی ہے تو کل کو ہم نے یہاں پر ایک نیو سٹی بنانی ہے ایک ایسا شہر بنانا جس کو فیچورسٹک سٹی کہتے ہیں جو کہ شہکار ہوگا دنیا کا روبوٹ چلیں گے ٹکسیاں اڑائیں گی اور یہاں پر آپ کا صرف تھوٹ سے دماغ سے آپ جو چیز سوچیں گے یعنی آپ نے سوچا کہ بھی میں نے ٹکسی مگوانی ہے تو آپ اپنے دماغ سے سگنل دیں گے تو وہ ٹکسی آپ کی آجایا کرے گی یعنی اس طرح کی وہ ساری صورتحال بنانے کی تیاری کریں تو انہوں نے وہاں برکایا کہ آپ اس پر انویسمنٹ کریں اور انویسمنٹ کو سیف بنانے کے لئے انہوں نے پہلی چیز لانچ کیا کہ دیکھو ہم امریکہ کو لے کر آرہے ہیں امریکہ جہاں پر آ جاگا تو پھر معاملہ یہ ہے اب امریکہ کے ساتھ سوچئے زیرا کہ مستقبل کے اندر یورپ بھی آئے گا یہ سارے لوگ یہاں پر جب آ جائیں گے تو پلان ان کا یہ ہے کہ آپ سارے مل کر لڑائی کریں ان کا پتہ ہے انہوں نے اصل میں ایک سو پنتالیس پچاس دن میں یہ چیز دیکھ لی ہے نہ درگی نے مدد کرنے آنا ہے نہ مزلمانوں کے اندر کوئی بھی ایسی فوج جو بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہو یا ائر فورس ہو انہوں نے بھی مدد کرنے نہیں آنا کوئی بھی نہیں آرہا تو امریکہ کے حکم پر یہ سارا کام ہو رہا ہے یعنی مثال کے طور پر کہ امریکہ کو اسرائیل نے رکھا ہوا تاکہ جو مسلم ممالک کوشش یہ کر رہے تھے کہ جی ہم جائیں اسرائیل لڑنے کے لیے یا وہاں کی اوام پریشر دے رہی تھی ان سے انہوں نے کام یہ کیا کہ امریکہ کے طور پر کام دیا کہ اگر آپ نے جا کر وہاں پر لڑنے کی کوشش بھی کی تو آپ کے ساتھ جو ہم حشر کریں گے وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے انٹرلیشنل پبندی آئید کر دیں گے آپ کو دہشتگر ڈکلیر کر دیا جائے گا آپ کا حال ایران سے برا کر دیا جائے گا فلانا ہوگا تاکہ ایران نے ترقی کر لی تو انہوں نے اس سائٹ پر مینیج کیا وہاں امریکہ وہاں فوجی اڈا بنائے گا امریکہ لڑائی کرے گا اور بعد میں کچھ سالوں کے بعد وہ تمام کی تمام چیزیں اسرائیل کو ہینڈ آور کر دیں گے آپ سوچے ذرا کہ اس لیول پر جا کر وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ہمارا دماغ کام پر ہے کچھ بھی نہیں اب یہی وہ وجہ ہے کہ ہوسیوں نے وہاں پر پلان کیا ہے کہ اب اصل میں اگلی جو صورتحال ہے وہ ہے گراؤنڈ پر لڑنے کی دیکھیں یہاں پر تو محاذ انہوں نے کھولا ہوا ہے کہ یہاں پر تو وہ لڑائی جاری ہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ اگر یہ جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پندرہ ڈرونز تباہ کر دیئے آپ یہ دیکھیں انہوں نے امریکہ کو انگیج کیسا کر کے رکھا ہوا ہے اور امریکہ کا جو اثرہ اور یہ تمام چیزیں وہ کنجیوم ہو رہی ہیں پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ امریکہ کی مارکٹ بہت بڑی ہے ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ کپیسٹی ان کے پاس بہت زیادہ ہے سو لہٰذا وہ پورے کا پورا آوریشن جو کر رہے ہیں چیزیں چل رہی ہیں وہ بڑی ان کی بھیانک ہے اب اگلا مرحلہ وہاں پر ایک لڑائی ہے اب دنیا بھر سے جو فائٹرز ہے دیکھیں وہاں پر امریکہ آیا ہے تو روسے بھی اب لڑائی کرنے ہیں یہ بھی آپ سیند میں رکھئے گا جب وہاں پر یہ آگئے ہیں تو امریکہ کے ساتھ دروس میں دیکھنا ہے کہ امریکہ مضبوط کرنے کے لئے آئے ازرائیل کو لہٰذا اب وہ شام سے فسیلیٹیٹ کریں گے ہر طرح کے فائٹر کو کہ آپ جائیں آپ امریکہ کے خلاف لڑے آپ ازرائیل کے خلاف لڑے اور اس لڑائی کو اب آپ منتقی انجام تک لے کر جائیں یعنی اب تک کی جو سب سے بڑی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے نانا کرتے بھی اب دیکھیں روس کو پتا ہے کہ امریکہ وہاں پر یوکرین میں جنگ چھیڑا ہے تو امریکہ کو یہاں پر ناکام کر رہا ہے یہ جو ہوشیوں کے حملے شروع ہوئے ہیں اس میں انٹیلیجنس اور ریل ٹائم جو تمام تر معلومات ہیں اس میں مدد کی جاری ہے چائنہ کی جانب سے اس میں روس کی جانب سے بڑی مدد کی جاری ہے اور غالباً ہم اگلے چند دنوں میں کچھ ایسا دیکھنے والے ہیں کہ ہوشیوں کے جانب سے کچھ بڑے حملے ہوں گے اور اس دفعہ حملے بڑے خطرناک ہوں گے اور پورے کے پورے ان کے ڈسٹروئر تباہ کر دیا جائیں گے اور یہ ان کے لئے بڑی خطرناک یعنی امریکہ کے لئے صورتحال ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر اب جس کا دعو جہاں لگے گا وہ مارے گا جیسے امریکہ کا دعو لگ رہا ہے تو وہ یوکرین کے اندر رہ کر روس کے خلاف جا رہا ہے اب روس کا دعو لگے گا تو وہ شام سے اور غزہ سے کیونکہ غزہ میں امریکہ آگئے تو انہوں نے وہاں لڑائی کرنی ہے تو ساری کی ساری جو صورتحال ہے وہ بڑی خطرناک ہوئی پڑی ہے اور امریکہ کا معاملہ اس وقت اتنا زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کہ امریکہ نے ہر جگہ پر پنگا جو ڈالنا تھا وہ ہو چکا ہے سو لڑائی اب اصل میں ازرائیل کے ساتھ نہیں ہے خالی اب لڑائی ہے امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کا وہاں فوجی اڈہ بن رہا ہے فوجی اڈہ کے ساتھ ساتھ وہ ہر طرح کے مزائل لے کر آئیں گے کیونکہ دیکھئے نا سہودی عرب نے ان کو اجازت دیا نا کسی اور ملک سے تو ان کو کوئی ایسی چیز چاہیے کہ جہاں پر ان کی فوجی اڈہ ہو جہاں پر ان کا ساتھ و سمان ہو جہاں پر ان کو ارلی وارننگ سسٹم لگا ہو ان کا ڈیفنس سسٹم ہو پیٹری آٹ ہو سب کچھ ہو تاکہ وہ ایک تو اسرائیل کی فائزت کر سکے دوسرا وہ غزہ کے معاملے پر اب امریکہ پوری طرح کھل کر اس لڑائی میں کود کے آئے تاکہ وہ اسرائیل کے مفادات کا خیال کر سکے دیکھیں شرم سے ڈوب نہیں ہم مریں گے یاد رکھے کہ ستاون ملک ہے کوئی بھی نہیں مرے گا اس لیے نہیں ہم شرم سے ڈوب مریں گے کیونکہ ہمیں امریکہ نے منع کیا کہ یار آپ نے جانا نہیں ہے لڑنے کے لیے تو کوئی ملک نہیں جا رہا لڑنے کے لیے اور جو جا رہے ہیں وہ ابھی تک انہوں نے لڑائی کی ہوئے یہ لڑائی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ لڑائی اب رکھے گی نہیں اور یاد رکھے گا یہ بہت لمبی چلنی ہے اور یہ بڑی بھیانک لڑائی میں بعد میں کنورٹ ہو جائے گی یہ کوئی افغانستان نہیں ہے کہ یہاں پر چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے بڑی لمبی لڑائی چلنے والی ہے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں